رضاعت وقت ہوا ہے مخبر نامہ کا چلتے ہیں بنگالی بابا کی طرف جی جناب شوم شڑک پڑک 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 تمہارے حالات پھر ویسے کے ویسے ہیں لگتا روزہ نہیں رکھتے تم نہیں نہیں سار نہیں رکھتے تم اصل غلطہ پتہ نہیں ہے اب کیا ہوئے بابا جی دے مرید ایک چوندری پینڈے چھے کرنے کردہ بابا جی آستانی تے آکے کہ بابا جی کدھی میرے پینڈ بھی آؤ میں جی سارے پینڈ میرا بابا کرنی ہی آلا ہے تے برنی ہی آلا ہے تم پتہ بابا جی دے آجز نے فوراں ٹور پینڈے نے کیوں کیوں چل پڑتا ہے ارے کے ساتھ اکھا یہ ڈا ہے سر دس گڑیاں اگے تے دس پیچھے بابی دے پروٹوکول وچ بابا پیدل نال تک پینڈ سی چوندری نے کہا بابا یہ گڑیز بیٹھا بابا آجز کہتے جی نہیں تُس ہی بیٹھو وہ بے گیا بابا پیدل جڑھیاں اگے پیچھے میں گڑی چاہاں تم تو ظاہر ہے سب سے پہلی گاڑی میں ہوگی میں کہا جی میرے کو نہیں ٹھویا جاندہ بابا ٹر لیندہ ہے انہوں نے پوچھے بابا ٹر لیندہ ہے میں کہا ہاں یار اردو میں کیوں نہیں بات کرتے ہو انہوں نے مجھ سے پوچھے کہ بابا ٹر لیتا ہے میں کہا جی بالکل تم نے کیوں کرای ہے ایویں پینڈ گیا جناب کی حویلیس چاہ رہی دی ہر پاسے کرسٹل دے بھانڈے آہاں مجسمے لگئے انہیں ایک چاندی دا مجسمہ اچھا او بابا نے رشکاہ لیا کیا مطلب چوری کر لیا جی یا تم اردو میں کیوں نہیں بتاتے او چاندی کا مجسمہ بابا نے رشکاہ لیا یعنی کہ بابا دی نے وہ چوری کر لیا او مجسمہ سی کسے اور دا اے 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 ہی کر کے بنے آنسی او بابا نے اپنے بیہ کیسے رکھ لیا او تھے پایا گیا رولا چود دی آخی تھے چاندی دا مجسمہ سے کنے چکیا ہے میں آخی مجسمہ کسے 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 لے گا اے 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 روئی جان دے ہو او انہاں دی نانی دا سی او انہاں کہ نانی دا سی او انہاں کہ نانی دا کسرہ کئے آکے ہیں میں کہ بابا نے تو تم نے اس کا نام کیلے دیا اے اے مہین او انہاں غصہ تا بڑا لگیا لیکن او چپ کر گیا او سارے بار لبن گئے میں انتے پتا سی میں بابا نے بیگ جو کر دیا مجسمہ تینال پیہ سن پیسے میں او بھی کر دیا او فا کیسا کریمنل ہے یہ میں لکا دیتا جناب بابا نے کہا جی میں منتر پڑھا گا ایتھ مجسمہ نکلے گا ایسے گرد وچوں بابا نے کہا مجسمہ جتے بھی ہوگا نا اس بیگ جا جائے گا بابا نے منتر پڑھے آ بیگ کھولے آ مجسمہ نہیں ہے نہ پیسے بابا نے مجسمہ تے بھول گیا بابا نے پاتر رہلا بابا آیا کہا نا توڑا مجسمہ جسے چھوڑا بچے انہیں میرے پیسے بھی کر ڈائن گا انترہ نہیں لائے انترہ نہیں پتا ہوں نہیں نانی دا سی بابا نے میں بتا جس پتا مجسمہ حنا نہیں مجسمہ بابا نے گنیاں گالانا کردیا قردیا میں گاڑ رہو اے نبی علمے کے لئے کہا نہیں کیوں کیوں تو میں کہتے رہے اہویں انہیں نانی نو انہیاں گالاں کڑی ہیں بھائی چوہ در انہیں کنے چاہتھ رہا خلا یہ نال دے مجسمی سن انہوں بھی کنے چنگلہ چوہ در انہیں کہے خیر مجسمہ اور بنا لانگے جاندی کرو انہیں کہے جو مجسمی دے بھیجو لانت میرا بھی ازار تا گیا نا اسے نہیں پتا تھا کہ ان کی نانی انہوں حج تک نہیں پتا اچھا بابا فٹنے کے قریب تار ہو چکا ہے این موقع دے بھٹی چل گئی میں بابا دے کانے جا کے کہاں میں کہاں بابا چھاٹ چاندی کرے گانے اوہ نا دے نانی دا مجسمی واپس کر دے میں پتا ہے تو چور ہے وہ سی چودری چودری جو مالک تھا تمہیں پتا نہیں تھا وہ چودری تمہیں پتا تھا تو پھر تم نے کیوں کہا اے نہیں انہوں نے پاہ بابا انہوں نے لمیوں لے اوہ ماریا اوہ ماریا انہوں نے اوہ تو آیا تایا انہوں نے کہا چھڑے پرٹو ہاں نیک دل آدمی ہوگا پھر اوہ نے کٹنا شروع کیتا ایک بندے نے گان پھڑی انہوں نے آکے تایا انہوں دھکا دیتا انہوں نے کہا پھر ااج جا کمال پہ کر دے ہو اب یہ مارے گا دیکھنا اوہ تایا دا گانے میں نے سی پھر اوہ نے کٹیا ہے بابے کو اور نانی کو ایسے مار کو کہا یہ ایک دو ٹھوبے میں بھی مارے ہیں تب نے ٹھوبا کس نے آکے جی موجسمہ لگ ہو میں جیتے موجسمہ لکایا سینا میں ہونے کے بابا جی نے اہ ley dars ہو کہا ہے اوہ ہوئے ہوئے آئے ہوئے آئے ہوئے انہوں نے اوتھ جا کے لب لیا او جیتے موجسمہ لگ ہے نا نانی نے انہوں نے چنڈے ہوئے ہیں چنڈے ہیں کہ اور نانی اپنے جائے آگ سینہ وہ ٹوٹ گیا تو اے ذرا اٹھے ہو گیا وہ کیسے؟ موجزہ اہی لگے جی وہ نانی اوڑی مانگتا نہیں بابا ہولی انہوں نے پھوسر پھوسر کیتا ہے چھوڑے کہنے بابا کی کہنڈا ہے میں کہہ رہے کہ نانی منگتی ہوئی اس گالنو چھٹ کے چھوڑے پھر وہ چالے ہیں بابیدو اچھے بس کا تم کر رہے اسے پھر تایا آیا ہے نہیں نہیں ہم نے نہیں سننا پھر انہیں مارنے بہت مارنے ہو گیا بس خطب وہ تھے عجیب جیسما منگیا تایا کٹی جائے نانی منگی جائے نانی اور انہوں تھے ڈھائی تنسر بھئیہ ہو گیا چودریوں تھوڑا نازل نہیں ہے انہوں نے نانی نے مجسمہ چونک چلو آتا اے ہو عجیب جلگان آئے بکوا بابا جی بابا جی خدا کے لئے مخبری دے وقت ضائع کریں آپ لو آج ایسی مخبری دے رہا ہوں بچہ کہ دل باغ باغ ہو جائے گا بکواس نہ کر رہا وہ سیریس ہے گا جی بابا جی قومی اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں جو فارورڈ بلاک بن رہے تھے ان کی وجوہات اب منظر عام پر آ رہی ہے بچہ بابا جی باب کیا ہیں جی وجوہات حکومت نے موجودہ بجڑ میں بندیاتی اداروں کے لئے ایک ٹکا نہیں رکھا بچہ اور یہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ ہم کس مو سے ووٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے جتایا بلکل ٹھیک بلکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنی گارنٹی پر کیونکہ ووٹ تو انہوں نے مانگے ہیں یہ جو تھوک کے حساب سے شیر جیتا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کی وجوہات ہے اس شیر پر دست شفقت ایم این ایز اور ایم پی ایز کا تھا جی جنب حکومت کا خیال ہے بچہ کہ اگر انہیں بجٹ دے دیا گیا تو ہمارے میگا پروجیکٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے چنانچہ ایز یویل سارے کا سارا کام بیروکریسی کرے گی نہیں اس کی لوجک کیا ہے لوجک یہ ہے بچہ کہ اگر چیر مین آگئے تو کرپشن کا بزار گرم کر دیں گے وہ کرپشن کا بزار گرم کر دیں گے تو بیروکریسی پر چادریں چڑھتی ہیں سب چیر مین کی وجہ سے نون لکھ پر الزام آئے گا جبکہ بروکریسی تو جنرلائز ہے حکومت دراصل چیر مین سے بچنا چاہ رہی ہے اور اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ الزام اس کو مزید تقویت ملے گی کہ دیگر ازلا کا بجٹ لاہور پر خرچ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے بچہ کہ ڈیرسوں کے قریب نواز لی کی ممبران اپنی وفاداریاں یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ چکے ہیں وہاں وہاں اوہ کدھر چھاتے بیٹھیں اچھا جنرل آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ چکے یہ وہاں کیا ہے یہاں ہر بندہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے یہ کونسی جگہ بھی یہ بابا نہیں داتے گا اچھا بابا جی پلیز بتائیں یہ وہاں سے کیا مراد ہے میں نہیں بتاؤں گا میں دسا جی نا سا دسا جی پہوز پتر ہے دس اسٹیبشمنٹ دی گل ہوئی نا نہیں لیا دسیا نی یہ ڈا کچھا نہیں مرید یہ اسٹیبشمنٹ دی تری پھوپی دا نا انہوں نے پوچھے کیا اس جگہ حالکہ میں جگہ ہی دا سکتا لیکن میں اوہ در نہیں گیا یار یہ چیلا کیسا ایول ہے اس کو مراتا ہے بیچارے بابے کو جی بابا جی نیکسٹ شیم شنک پلک 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 آہا یہ ہوئی نا بات دو بچائے کی بہت عالی مخبری حکومت نے چلان اور ٹیکس کی رکومات کے بارے میں ایک عجیب و غریب سمری ایوانِ صدر بھیجوا دی بچا وہ کیا ہے جی عجیب و غریب سمری یہ رکم پہلے نیشنل بینک میں جمع ہوتی تھی بچا اے رکم لکھا دی نہیں کروڑا دی نہیں اربا دیے بچا اچھا منجنہ بیچ وچھلی گل کار اصلی بات کریں بابا جی اب یہ رکم بچا پنجاب بینک میں جمع ہوگی ہوئے ہوئے تو اسیمبلی سے منظوری لی نا کیا دیدہ دلے رہی ہے بھی یعنی بینک آف پنجاب جمع ہو جائے گی سر بینک آف پنجاب نے بہت مہربانیاں بھی تکی ہیں سر ہماری لاہوب میٹو ٹرین جو ہے ہاں چائنہ سے جب فنڈز تابتل کا شکار ہوئے تو بینک آف پنجاب نے میرا خیال ہے سات مہینے خدمات انجام دیتا ہے صحیح پوچھیں تو یہ مالک و مختار ہیں بینک آف پنجاب ہی نہیں کہا ہے سر اصل نظر تو اس اربع روپے کے منافع پہ ہوگی جو اسی دپاؤزٹ پہ حاصل کیا جائے گا اور ایک اور دلچسپ بات سن لو بچا جہاں رقم دینے کا معاملہ آئے گا وہ نیشنل بینک دے گا اور جہاں رقم لینے کا معاملہ آئے گا وہ پنجاب بینک لے گا اے اوہ مثال ہو گئی بچا کہ انہا ونڈے ریوڑیاں مرمون اپنے کار اور کسے دستی بام دیا بچیا اسے استاد دامن دی اولاد اگلی کہتے ہیں میرے سہر ہی تا ٹائم ہونا لے اب تم نے ساری کھانی ہوتی ہے نہیں جی منگنی ہوندی ہے یہ اینگ نہیں پلدا روزہ نہیں رکھتے سر روزہ نہیں رکھا جاندر گرمی تھوڑی ہے تو اس پر کوئی عمل درامت بھی ہوا کے نہیں لاہور اور گجرہ والا میں بیٹا آل ریڈی عمل درامت شروع ہو چکا ہے یعنی صدر صاحب نے ابھی سائم نہیں کیے صدر صاحب ذرا ڈلے نے نا اور رمضان سارہ دیان طرح بھلیاں لندہ ہے میرے لگے تو میں تیرا پھو پھوڑے اصل ٹریجڈی پر آپ لوگ غور نہیں کر رہے بچہ جی وہ کیا ہے اصل بات یہ ہے بچا کہ جب پنجاب بینک کلیکٹ کرے گا تو کیا سندھ بینک خاموش رہے گا خیبر بینک چپ کر جائے گا تے بولان بینک تیری کی صلاح بھی چھوٹیاں تکے ہیں یہ فیصلہ آفتاب صاحب دنی نواز شریف میں آپ میرے ساتھ کیوں لڑ رہے ہوئے اس سمری میں چلا کی یہ کر دی گئے یہ بچہ کہ جس کو سکیٹ بینک کی زیادت دے گا وہ کلیکٹ کرے گا آہا سٹیٹ بینک اتھے بھی انا دے منشی بیٹھے ہوئے نہیں بابا جی خیار نمیسالہ مڑیاں دے رہا ہو انہاں انڈے شرینیاں تو مڑ مڑ اپنے گار انہی دیا میں ریوڑیاں کیا ایک منٹ بابا جی ہلو جی چوری صاحب ہاں جی آہ نہیں نہیں ہونتے ٹھیک نہیں آہیں ٹکورہ کیتی ہیں کافی آچھا جی اچھا ہاں جی نہیں چوری صاحب ساٹھے اس گلنا کی تلقی میں موری پوچھتے ہیں بڑا کرنی ہے کیتی نہ بیٹھا ہوئے نا چوری صاحب تا فون نے نام نہیں دی لاتنے بھی لگ دی